بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں مجاہد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ای ڈی یو ٹریننگ ویور آپ میں سے تمام افراد جو نگے بان راشن پروگرام سے دوبارہ گفٹ ٹیم پر لینا چاہتے ہیں یا پروگرام کے لیے ڈبل جو ہے اپلائے کنا چاہتے ہیں تاکہ انہیں دوبارہ مل جائے آج کس ویڈیو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس کی ریجسٹیشن کا کیا طریقہ کار ہے دوسری جانب حکومت کی جانب سے لوگوں کو پچیس ہزار پی کے رقم جو لوگ احساس کا فارت میں شامل نہیں ہیں ان کو بھی دی جا رہی ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے وہ کیسے لے سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وزیراعظم رمضان ریلیف ویکج اور مریم نواز کی جانب سے شروع کردہ راشن پروگرام بھی جاری ہیں دوسری جانب احساس راشن پروگرام بھی شروع ہو چکا ہے ان تمام میں اپلائیوں کا طریقہ کار کے متعلق ریجسٹیشن کا طریقہ کار اور آن لین اپلائی آپ کرنا چاہتے ہیں خر بیٹھے موبائل پر چیک بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس موبائل نہیں ہے چھوٹا موبائل ہے سمپل موبائل ہے تو اس کے ذریعے کال کر کے آپ پتہ کر سکتے ہیں ویور دوسری جانب آٹا لینے کا مکمل طریقہ کار کیا ہے لوگوں کو راشن کیسے ملے گا اس پر کون سا کوڈ اپلائی کر کے آپ لے سکتے ہیں فل فور مکمل طریقہ کار بھی آپ کو بتا رہے ہیں جن لوگوں کو آٹا نہیں آیا یا راشن کے لیے اپلائی نہیں کیا وہ فوراں راشن کے لیے اپلائی کریں گے جو ٹیم آئی بیٹھی ہوگی آپ کے پاس جیسے ہی آپ اپلائی کروگے آپ کو فل فور آٹا جو ان کی جانب سے ہے وہ آپ کو دے دیا جائے گا اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے انہی اپڈیٹ پر نظر ڈالتے ہیں اور حکومت کی جانب سے اکاس اکتر سرویس کے ذریعے تمام لوگوں کو اہل قرار دیا جا رہا ہے جن لوگوں نے اپلائی کر رکھا ہوا ہے اور ڈینامک سروی والوں کو بھی پیسے دیے جا رہے ہیں اس جانب سب سے بڑی اپڈیٹ آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ڈبل راشن کی کیا طریقہ کار ہے اور احساس کا فالت اور بے رزیر کا فالت جن لوگوں کو پیسے ملتے تھے اور باندھ ہو گئے ہیں ان کی دوبارہ کس کب لگے گی اور بچوں کے تلیمی وضائف جن کے نہیں آئے ان کے حوالے سے بھی اپڈیٹ آپ کو دیں گے اس کے علاوہ کچھ لوگوں کے حوالے سے بیٹ نیوز بھی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جن کا سکور جو ہے وہ زیادہ ہے ان کو شامل نہیں کیا جا رہا لیکن کچھ لوگوں کو جو ہے شامل کر دیا گیا ہے لیکن اس سے جو بری خبر یہ ہے کہ جن لوگوں کا سکور بھی پورا ہے اس کے باوجود بھی انہیں قسط نہیں لگائی گئی اس دفعہ بھی لیکن اگر وہ لوگ آپ نے قسط لگوانا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو سننیں نہیں تو پھر ہمیشہ کے لیے پروگرام سے نحل کر دیا جائے گا کیونکہ پانچ سال حکومت آئی ہوئی ہے پھر آپ پورے پانچ سال بھی نحل رہو گے 933 ایرر کے لوگوں کے لیے بری خبر یہ ہے کہ ان لوگوں کو ایک دفعہ تو قسط مل گئی ہے لیکن دوبارہ سننے میں آ رہا ہے کہ 933 کا ایرر آنا شروع ہو چکا ہے یہ تمام تر اپ ڈیٹ کے اوپر مکمل ڈیٹیل آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس سے پہلے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویورت سب سے پہلے آپ کو مفت آٹا راشن لینے کا طریقہ کار جو صحیح ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنا سروے کروانا چاہتے ہیں ان پروگراموں میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور آپ کئی دفعہ سروے کروا چکے ہیں اور آپ کو نائل کیا گیا ہے آج ایک ایسی چیز بتانے جا رہا ہوں ایک ایسا گر بتانے جا رہا ہوں جو ہر بندے کو اپلائے کرنا ہے اور ان کا سکور کم ہوگا اور تمام پروگراموں میں اہل ہوں گے زیادہ ڈیٹیل کی طرف نہیں جاتے آج میں آپ کو اپنا آنکھوں دے کا حال بتانے جا رہا ہوں کیونکہ جو میرا علاقہ ہے اس کے قریب ایک سرکاری سکول ہے جس میں بطا اور ایک ویلنٹیئر ایک معاون ٹیچر کے طور پر میں وہاں دو تین گھنڈے پڑھاتا ہوں میڈل سکول ہے سرکاری تو وہاں پر آج ٹیم آئی آٹا دینے والی اور تقریبا دن کے دس سے گیارہ کے درمیان وہ یہاں پر پہنچے اور کیونکہ میں بزاتے خود تو الیجیبل نہیں تھا لیکن میری والدہ جو ہے اس پروگرام کے لیے الیجیبل تھی اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے دیکھو میں الیجیبل نہیں ہوں اس آٹا کے پروگرام کے لیے پچھلے سال میں الیجیبل تھا اس مرتبہ مجھے نہیں کیا گیا لیکن میں نے اس کے لیے اپلائی کی ہوئی ہے اور امید ہے کہ مجھے بہت جل جو ہے یہ اس میں اہل قرار دے دیا جائے گا کونسا طریقہ ہے کیسے ہوتا ہے سنو گے چیزوں کو سمجھو گے ویڈیو کو آخر تک دیکھو گے میں ساری جو باتیں کرتا ہوں ایسی ویسی نہیں ہوتی حقیق پر مبنی ہوتی ہیں جن سے آپ کو فیدہ ہوتا ہے میرا دماغ قراب نہیں ہے کہ آپ کو الٹی سیدھی باتیں بتاؤں لیکن سکول میں ایک دم سے حجم کٹھا ہو گیا اب مسئیبت یہ ہے کہ لوگوں کے پاس اویر نس نہیں ہے تمام دنیا جہان کی شنافت کارڈ اس بندے کو ایک دو بندہ تھے ان کو دے دیئے یعنی کہ راشن جو انہوں نے ایک ڈالا لے کر آئے ہوئے تھے گاڑی لے کر آئے ہوئے تھے جس میں راشن کے پیک تھے مثال کہ پچاس پیک تھا تقریباً دو سو کے لگ بھگ ہوں گے جہاں تک میرا اندازہ ہے تو اس سے زیادہ راشن سے کہیں شنافت کارڈیں کٹھے ہو گئے برحال اس بندے نے اچھا کیا زمداری نے بھائی اس نے سارا کچھ کارڈ چیک کیے جو لوگ اہل تھی ان کو راشن ملا جو نہ اہل تھی ان کو نہیں دیا گیا اب جو نہ اہل لوگ ہیں وہ انہوں نے رونا شروع کر دیا بھائی جو بندہ اس وقت یہاں پہ آیا ہوئے اس کے باس میں کچھ بھی نہیں ہے وہ آپ کو اہل لوگوں کو راشن دے گا اس کی زمداری ہے اس نے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے جو نہ اہل ہیں ان کے بارے میں وہ اہل ان کو نہیں کر سکتا اب ان کو وہاں پہ ایک ہیلپ لائن کا نمبر بتایا گیا اب وہ مجھے پوچھنا شروع ہو گیا کیونکہ میں چیزوں کے بارے میں جانتا ہوں اور اس کے ساتھ وہ بھی مجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں تو انہوں نے میرے سے پوچھنا شروع کر دیا بھائی آپ بتائیں آپ جانتے ہیں تو بھل میں نے انہوں کو خود کو بتایا کہ بھائی ابھی تک میں خود بھی نہ اہل ہوں جب آپ کا اہل ہو جاتا ہے ایک اس میں اور فراد بھی آ رہا ہے اور وہ فراد آپ کے گھر سے ہو رہا ہے اگر چار بھائی ہیں اب آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ہم مسلمان تو ہیں بس نام کے مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ مزید ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے اب ایک کیس جو ہے وہ ایک اور بات ازیان میں آ گئی ہے کیس مفت آٹا کرنے کے بعد راشن پروگرام کا ایسا ہے کہ ایک بھائی گھر سے سارے کارڈ اٹھا کے لے گیا ہے وہاں پر دوسرے بھائی کو اہل کیا گیا تھا اس کو آٹا لے کر اس نے اپنا بنا کر حضم گھر لیا اب دوسرا بھائی میرے پاس آ گیا میرا تو آٹا جو نکل چکا ہے وہ بتاتے ہیں میں نے تو لیا نہیں ہے میں نے ہیلپ لین سے پتا کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ فلان آم کا بندہ لے گیا وہ اس کا بھائی تھا اب گھر میں فساد پڑ گیا ہے ایسے والے سے تو اللہ خیر کرے گا دیکھیں روزی کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے بس اپنے حق پر کوشش کیا کریں دوسروں کے حق پر نہ جایا کریں لیکن اب میں نے اپنی والدہ کا کیسے لیا میری والدہ کا کارڈ میرے پاس تھا میں نے اس کو دیا اس نے چیک کیا ہاں آپ کا آٹا ہے اب اس نے کہا کہ یہ آٹا کا تھیلہ پڑا ہوا ہے اس کے اوپر ایک کیو آر کوڈ اس نے لگایا موبائل سے اس کو سکین کیا جو کہ ہم نے آپ کو ویڈیو میں طریقہ کار بتایا ہوا ہے اس کے تحت اب اس نے کہا کہ مجھے کہا اب دیکھو نا ایک طریقہ کار ہے میں نے گٹو وہاں سے جو گفٹ ہیمپر تھا اس کو اٹھایا سامنے کیا اس نے میری دو تین پیک بنائی اور پیک بنا کے کہتا ہے اب جاؤ اوکے ہو گیا نا یہ ہے وہ طریقہ کار جس کے ذریعے آپ لوگوں کو نگے باراشن پروگرام کا آٹا دیا جا رہا ہے اب تمام وہ لوگ جن کے کارڈ بلاگ تھے ان کی قیمتیں اپنا سوری اسے اپنی پیمٹ نکلوا سکتے ہو لوگوں کی تیس ہزار پہتیس ہزار ستیر ستیر ہزار تک بھی پیمٹ آ چکی ہیں جن کی روکی ہوئی تھی اب نگے بارن راشن پروگرام میں کافی طرح لوگوں کی آہستہ آہستہ اب الیجیول کیا جا رہا ہے بعد میں اہل کیا جا رہا ہے اب ایک بندے نے ایک ہفتہ پہلے چیک کروایا تھا تو دوبارہ بھی آپ چیک کروا لیں اہل پلائن سے بھی ہو سکتا ہے یا جو آپ کے متعلقہ اس پاس ٹیمیں آئیں گی بیس روزہ تک بیس ماہ رمضان تک یہ پروگرام جاری رہنا ہے اور ممکن ہے کہ حکومت اس کو بعد میں ایکسٹینڈ کرے یا نہ کرے یعنی کہ اس کی میاد کو بڑھائے یا نہ بڑھائے اس کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا اب وہ لوگ جن کا جو ہے پرابلمز ہیں وہ ان تمام پروگراموں میں شامل ہونا چاہتے ہیں ویور میں تو وہ بات کرتا ہوں جو جنون ہوتی ہے مجھے جوٹ بولا نہیں آتا کوئی ڈبل اپلائی نہیں ہے اس پروگرام کے لیے ویڈیو میں شروع میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو سارے یوٹیوبر کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ اپلائی دوبارہ اپلائی اوہ بھائی ون ٹیم پروگرام ہے میری ویڈیو میں آپ پہلے کئی دفعہ سن چکے ہیں کہ میں نے کہا ہوا ہے کہ ون ٹیم پروگرام ہوتا ہے ٹیمپریری کا ورڈ میں نے ان ویڈیوز میں یوز کا رکھا ہوا ہے استعمال کیا ہوا ہے کہ پھر ماہ رمضان میں موفد آٹا دیا جاتا ہے یہ دوسرا سال ہے اب نہیں پتا کہ اگلے سال کس کی حکومت ہوگی یہی رہے گی اللہ کہلے یہی رہے ہماری تو دعا ہے کہ نظام پاکستان میں حکومتی لحاظ سے معاشی لحاظ سے مہنگائی کے خاتمہ ہو حکومتیں ٹھیک رہیں پانچ سال کے بعد ایک نہیں اور حکومت آئے بے شک جیس کو لوگ ووٹ دیں وہی منتخب ہو ہمارا یہ نہیں ہے کہ یہ نون لیگ والے رہیں عمران خان رہے یا پیپل پارٹی والے رہے ہمارے لئے جو اچھا کرے گا میں کہہ تم وہ رہے اب جو ہے اگلے سال پتہ نہیں چلتا ہے یا نہیں چلتا بٹ آپ کو میرا کام تھا جنون چیزیں بتانا جس کے ذریعے آپ عمل کر کے ان پروگراموں میں شامل ہو سکتے ہیں اس کے لئے آپ کے پاس بیائز سولیشن اچھا حال یہی ہے کہ بجائے آپ دوسری لوگوں کے پاس جائیں ادھر ادھر جائیں آپ گوگل کا جو ہے اپنین کھولیں انٹرنیٹ کے اوپر اکاسی قطع لکھیں وہاں پہ پورٹل آئے گا وہ آپ کو پورٹل آپ جنون گیڈ کرنا شروع کر دیا ہے اس نے کے پی کھے کے لوگوں کو ان کی سبسیٹی بتانا شروع کر دی ہے نقد جو کیش ہے اید پروگرام کا رمضان لیف فیکج کا اسی کے ساتھ بلوچستان کے لوگوں کو سیندھ کے لوگوں کو یعنی تمام لوگوں کو وہ پورٹل جو اس وقت ہینڈل کر رہا ہے لیڈ کر رہا ہے وہاں سے سٹیٹیٹمنٹ لیں اگر وہ آپ کو کہتا ہے کہ اس طریقے بعد آپ سروے کے لیے الیجیبل ہیں یا اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ برائے مربانی قریبی دفتر میں جا کے سروے کروائیں تو فیل فور اپنے سروے کی طرف چلے جائیں ایک اور بڑی اہم اپ ڈیٹ پر نظر ڈالیں گے کہ ایسے تمام افراد جن کو کوئی بھی پرابلم ہے آپ کو اس طرح کی جینورن اپ ڈیٹ کوئی شیئر نہیں کرتا آپ کو ہم نے کچھ ہیلپ لائن حکومتی نمبرز بتا رکھے ہیں جن میں سہرے فریس نمبر جو ہے وہ 0,800,26,4,7,7 ہے کفارت پروگرام بچوں کے تعلیمی وضائف میں کوئی بھی آپ کو دکت ہے آپ چامل نہیں ہو رہے آپ کا سکور کم ہے یا زیادہ اس سوال سے ساری ڈیٹیل اور سکور کا پتہ کرنے کے لیے آپ ان کی متعلقہ ہیلپ لائن پر کال کریں گے دن جو ہے پیر سے لے کر جمعہ سوموار سے جمعہ تک آپ دن نو سے شام پانچ پنجے کے دوران کال کر کے پتہ کر سکتے ہیں اور اپنے جو ہے فیملی کے کورز کا چیک کروا سکتے ہیں مکمل ڈیٹیل انہی ہیلپ لائن کے ذریعے آپ کو بتائی جاتی ہیں ویور یہ ہوتا ہے طریقہ کار لوگوں کو ویورز کو گائیڈ کرنے کا اب آپ لگے رہیں گے مختلف کور جو ہے آپ کو لوگ غلط گائیڈ کر کے بتاتی ہیں دوبارہ آٹا ملے گا ڈبل کسٹ آ رہی ہے ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے بھئی ہمارے پاس وہ کہانی نہیں ہوتی ہم اگر کچھ بتا رہے ہوتے ہیں تو آپ کی اٹرکشن آپ کی توجہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ آئیں آپ اپنا ٹائم دیتے ہیں اپنا وقت دیتے ہیں میں بھی انسان ہوں میں مکمل نہیں ہوں میرے سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں لیکن ایسے لوگوں سے آپ اتناب کریں ان لوگوں کو آپ لوگ سنتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو یوٹیوب زیادہ سپورٹ کر رہا ہے ان کے ویوز زیادہ آ رہے ہیں غلط لوگوں کے کیونکہ اب جو دو نمبر لوگ ہیں وہ سب سے آگے ہوتے ہیں تو دو نمبر لوگوں سے بچیں ان لوگوں کا انتخاب کریں جو آپ کے کام آتے ہیں جو آپ کو صحیح معلومات دیتے ہیں اب دیکھئے جو ہم لوگ ایم پی اے اور ایم اے نے اپنی علاقہ کے بناتے ہیں جو صحیح بندہ ہوتے ہیں وہ ہمارے کام کرتا ہے جو دو نمبر ہوتے ہیں وہ ہمارے کام نہیں کرتا وہ جھوٹے وعدے اور لارے دے کر بس پانچ سال گزاری دیتا ہے جو اس کی مدد ہوتی ہے اللہ حافظ